یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو گھر کے اندر جو ہے نا وہ کبوتر نے گھوسلا بنا رکھا ہے اور اس کے اندر کپڑے کا گیرہ گندے ہو جاتے ہیں کبوتر کی بیٹ سے تو کیا ایسے میں ان کا گھوسلا توڑ سکتے ہیں ان کو بھگا سکتے ہیں گھر میں یا نہیں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں کبوتر کو لے کر تھوڑا سا نرم گوشہ ہوتا ہے تو اس لئے وہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو توڑنے پہ گیا گھر سے ہٹانے پہ گھوسلا کو کوئی گناہ ہوگا یا نہیں ٹھیک ویسے مکڑی کو لے کر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر شک شبہ رہتا ہے کہ مکڑی کے جالے کو توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے اس کے تعلق سے تو اصل میں دونوں چیزوں خاص طور سے کبوتر کے گھوسلا کے اندر اتنی حتیات کر لی جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسے بچے ہیں جو ابھی ابھی کبوترنی نے دیئے ہیں اور وہ ابھی اڑنا نہیں جانتے تو اتنی مدد تک بندے کو چاہیے کہ وہ سبر رکھ لے یعنی اگر وہ بیٹ وغیرہ کرتے ہیں کچھ دن ہفتہ دس دن تو اس کو برداشت کر لے اور اس کے گھوسلے کو نہ توڑے پھر اگر یہ کہ بچے انہیں لائک ہو جائیں اگر وہ اڑ سکتے ہوں تو پھر گھوسلے کو نکالا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہے کہ کبوتر نے جو ہینا بنایا ہے گھوسلہ لیکن اس کے اندر کوئی بچے وغیرہ نہیں ہے صرف اس نے اپنے رہنے کے لیے تو پھر ایسے میں اس کو جو ہینا نکالا جا سکتا ہے صفائی کی جا سکتے ہیں اس میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اگر بچے اس کے اندر ہیں یا انڈے اس کے اندر ہیں تو پھر اتنے دن تک چاہیے کہ تھوڑا سبر سے کاملے اس کے بعد اس کو نکال دیں اور دوسرا ہے کہ مکڑی کے جالے بھی صاف کر دینے چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بزرگوں سے ثابت ہے کہ مکڑی کے جالوں سے گھر میں جو ہے وہ تنگ دستی اور غربت آتی ہے غالی بہن حضرت علی کے فرمان ہے یا کسی اور بزرگ کا لیکن یہ کہ اس سے تنگ دستی آتی ہے گھر کے اندر تو اس کو بھی جو ہے نا مکڑی کے جالوں کو بھی صاف کرتے رہنا چاہیے گھر کے اندر نکالتے رہنا چاہیے صفائی کر دینے چاہیے اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے